السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر طلاق دی اس دوران دو بچے بھی ہو گئے تیسری طلاق کی عدد کے بعد ان خاتون نے دوسرا نکاح کر لیا اور اس سے بھی ایک بچی ہے لیکن اس شوہر کے گھر والوں نے انہیں قبول نہیں کیا اور وہاں سے بھی طلاق ہو گئی اس دوران پہلے شوہر نے بھی دوسری شادی کر لی تھی لیکن پھر ان سے نکاح کیا دوسری بیوی ساتھ تھی پھر انہیں ایک طلاق دے دی اب خاتون کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کوئی نہیں اپنے ملک میں بھی والدین کا انتقال ہو گیا ہے اس شوہر نے کزن ہونے کے ناتے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ اس گھر میں بچوں کے ساتھ رہ لیں عدد کے بعد بھی سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے کیا اب یہ ممکن ہے کہ دونوں میاں بیوی تجدی نکاح کر سکیں دیکھئے دونوں چیزیں ممکن ہیں شوہر نے گھر دے دیا کہ بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہو پہلے اس شوہر میں طلاق کے بعد یہ بھی صحیح ہے وہ رہ سکتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں گزارہ کر سکتی ہیں اور اگر شوہر دوبارہ میاں بیوی کے حیثیت سے یہ دونوں میاں بیوی کے حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ابھی ابھی دو طلاقیں باقی ہیں ابھی ایک طلاق دی ہے دوسری مرتبہ نکاح کے بعد ایک طلاق دی ہے اور تین طلاق کا حق ہے تو ایک طلاق دی ہے تو اس کے بعد عدد اگر ختم نہیں ہوئی ہے عدد کے اندر ہیں تو رجوع کر سکتے ہیں اور عدد گزر جائے تو تجدی نکاح کر کے رکھ سکتے ہیں جس طرح پہلی مرتبہ تین طلاقوں کا حق ہوتا ہے اسی طریقے سے دوسری نکاح کے بعد جب تین طلاقیں ہو گئی ہو جا کے دوسری شادی کر لی اب اس کے بعد وہاں سے طلاق ہونے کے بعد پہلے شہر کے پاس آ گئی تو یہاں بھی پھر تین طلاقوں کا حق ان کو حاصل ہوگا ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں وہ جو ہے اب موجودہ صورتحال میں ایک طلاق دی ہے تو ایک طلاق کے بعد عدد کے اندر رجوع کرنے کا اور جو ہے عدد گزرنے کے بعد جو ہے تجدید نکاح کا حق ہے اسی طرح دوسری طلاق کے بعد بھی یہی حق حاصل ہے ہاں تیسری طلاق ہو جائے گی تو پھر جو ہے نہ رجعت ہے نہ تجدید نکاح اتطلاق مرتان فانساکم بی معروفن و تسریح ہم بی ایسا جو ہے طلاق دو مرتبہ ہے رجعت کا حق دو طلاقوں میں پہلی طلاق اور دوسری طلاق رجعت و تجدید نکاح کا چانس ہے اور تیسری طلاق کے بعد یہ چانس ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر جب ہی ایک طلاق ہوئی ہے اس لئے ان کو ساتھ رہنے چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں تجدید نکاح کر عدد اگر ہے تو رجوع سکتا ہے اور عدد گذرنے کے بعد تجدید نکاح کر کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں اس لئے اللہ عنہ نبی محمد وعلیم و صحبہ